ایپٹر آباد میں چار بھائی سیلاوی ریلے میں ڈوب کر جام بھاک ہو گئے ہیں ایک کو زندہ نکال لیا گیا ڈوبنے والے چار بھائیوں کی لاشوں کی تلاس جاری ہے گزرشتہ روز پانچ بھائی چھ گھنٹے تک سیلاوی ریلے میں فسے رہے اور آپ کو بتائیں کہ چار بھائی اس سیلاوی ریلے کی نظر ہو گئے ہیں ایک کو زندہ نکال لیا گیا ہے زبیر اوان ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے تب صلاح جانتے ہیں زبیر اگاہ کیجئے گا ایک کو زندہ نکالا گیا چار بھائی سیلاوی ریلے کی نظر ہو گئے ہیں آج بلکل یہ ہزارہ ڈیویزن کا زبیرہ کوشتان لوئر کوشتان ہے جہاں پر پانچ بھائی جو ہے وہ سلاوی ریلے میں پھنچ جو کہ تھے کیونکہ یہ پانچوں جو جو وہ ڈرائیور تھے سا یہ اپنی گاڑیوں کے ذریعے جو ہے اس ایریا کو جو ہے وہ سلاوی ریلے کو عبور کرنا چاہ رہے تھے مگر گاڑیاں انہوں نے سایٹ سے لگا کہ جب درمیان میں پہنچے پیدل وہاں سے نکلنے کی کوشش تھی تو پانچوں بھائی وہاں پر پھنچ گئے اور پانچ گھنٹے تک سے اس سلاوی ریلے میں ایک پتھر تر جو ہے وہ کھڑے رہے ہیں مگر باقی کاروائیاں نہ ہونے کی وجہ سے جو انہوں نے انداد وہاں پر نہ پہنچنے کی وجہ سے وہاں تو سلاوی رہے ہیں ایک کی آہ کو جو ہے وہ زندہ بچا لیا گئے ابھی تیس جو آہ دیگر چار بھائی ہیں ان کی لاشیاں کو کلاہ جا رہی ہے وہ بھی نہیں نہیں سکی ہے مقامی افراد نے شدید اعتجاج بھی کیا کہ چھے گھنٹے تک یہ جو بھائی سے وہاں پر پھنچ رہے ہیں مگر کسی پسند کی انداد جو ہے وہاں پر نہیں پہنچ سکی انہوں نے جو ہے اہل ہیلی کپٹر کی بھی انداد کی جو ہے وہ اپیل کی تھی مگر اندادی کاروانیاں وہاں پر جو ہے وہ نہیں ہو سکی جسی میں سے چار بھائیوں کی جان جو ہے وہ چلی گئی ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا تانگیر میں سیلابی ریلے میں بہ کر نوجوان جاں بھاک ہو گیا چلاس میں چار نوجوانوں کو چار گھنٹوں کے بعد ریسکیو کر لیا گیا ہے چلاس کے علاقے دیامر میں تین روز سے جاری بارشوں نے نظام زندگی مفلوش کر دیا ہے تانگیر میں سیلابی ریلے میں بہ کر نوجوان جاں بھاک ہو گیا ہے چلاس میں چار نوجوانوں کو چار گھنٹوں کے بعد ریسکیو بھی کر لیا گیا ہے جوانوں نے تعلقہ دور میں پھنسے لوگوں کو ریسکیو کر لیا ہے متاثرین میں کپڑے کھانے پینے کا سامان ٹینٹ اور مچھر دانیاں تقسیم کی گئی ہیں نواب شاہ میں پاک فوج کی امدادی سرگرمیاں جاری ہیں ریسکیو اور ریلیف آپریشن میں جوانوں نے تعلقہ دور میں پھنسے لوگوں کو ریسکیو کیا ہے متاثرین میں کپڑے کھانے پینے کا سامان ٹینٹ اور مچھر دانیاں تقسیم کی گئی ہیں نواب شاہ کے مناظر ہیں جہاں پر پاک فوج بارش متاثرین کی مدد کے لیے موجود ہے ریسکیو اور ریلیف آپریشن جاری ہے اور اس آپریشن کے دوران تعلقہ دور میں پھنسے لوگوں کو ریسکیو کر کے محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا ہے اور متاثرین میں راشن کپڑے ٹینٹ اور مچھر دانیاں تقسیم کی گئی ہیں موسیقی 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 موسیقی